بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے اپنی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ لائف میں بہت ساری سیچوشنز ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں اچھی بھی اور ایسی بھی بہت بڑی گلتی بن جائیں بہت بڑی گلتی بن جائیں تو ایسی ہی ایک سیچوشن ابھی کچھ ہی دن پہلے ہوئی اور وہ اس طرح سے تھی کہ ریڈیو میں میں خبریں پڑھی تھی ریڈیو پاکستان سے بارہ بجے کی میری ڈیوٹی تھی اور بوچوں کے کیمرے پر نہیں تھی ورنہ میں وہ آپ کو خبروں کی ویڈیو بھی دکھاتی لیکن صرف وہ آڈیو تھی تو خبریں میں نے پڑھنی شروع کی اوپننگ کی اس کے بعد ہیڈ لائنز پڑھیں پہلا آئٹم پڑھا اس کے بعد اندر سے ایک کلیگ آئے اور وہ کچھ گتوں پر خبریں لگی رہی ہوتی ہیں پیجز تو وہ میرے پاس رکھ گئے اور واپس جانے لگے تو آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ میں خبریں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے جب رکھ کے بس جانے لگے تو میں نے ان کی جو ویک تھی کمر تھی وہ میری طرف تھی اور وہ مجھے دیکھ تو نہیں سکتے تھے اور وہ ان کو آواز نہیں دے سکتی تھی تو میں نے اس طرح سے چھٹکیاں بجانا شروع کر دیں اور میرے سامنے جو شیشے کے اس پار دو انجینئرز بچے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی مجھے دیکھ رہے تھے کہ مجھے ظاہر ہے کوئی مسئلہ ہے مجھے اس سے کوئی بات کرنی ہے لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور میری چھٹکیاں جو ہوا میں ہی رہ گئیں اور وہ کمرے سے نکل گئے اسٹوڈیو سے بہا نکل گئے مجھے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ بھئی یہ جو آپ خبریں رکھ کر گئے ہیں دو سفے یا دین سفے ان کو میں نے کہاں پڑھنا ہے تو اب میں خبریں پڑھے جا رہی ہوں اور پھر میں نے سوچا کہ میز کے نیچے ایک سوچ لگا ہوتا ہے اس کو اگر آپ پریس کر دیں تو گھنٹی جو ہے اردو یونٹ میں بچتی ہے اور جی اینار میں بچتی ہے اور ان لوگوں کو فوراں بتا چل جاتا ہے کہ نیوز ریڈر کو ہماری ضرورت ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو میں خبریں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے وہ سوچ ڈھونٹی رہی اور جیسے ہی میرا ہاتھ اس سوچ پر گیا ہے تو بجنے سے پہلے ہی بہت زور کا بہت زور کا مجھے گرنٹ لگا اور میں نے اکتم سے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور کچھ لمحے کے لیے میں بالکل خاموش ہو گئی اور آپ یقین کیجئے کہ میرے دماغ سے لے کے میرے پاؤں کے انگوٹھے تک میرے جان نکل گئی اور میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا کچھ سیکنڈز کا شاید پوز آیا ہوگا اور اتنے میں پھر میں نے پڑھتی رہی خبریں پڑھتی رہی بہت تکلیف تھی اپنے ہاتھ کو دباتی رہی کبھی اپنی ٹانگوں کو دباتی تھی پڑھتے پڑھتے اور پھر اس کے بعد میں نے آرڈر دیکھا جو خلاصہ تھا خبروں کا جو ہیڈ لائنز تھی اور ان میں دیکھا کہ وہ جو صفحے رکھ کر گئے ہیں وہ صاحب وہ کہاں پڑھنے ہیں اور پھر میں نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ کہاں پہ پڑھنی ہے یہ خبر اور میں نے پڑھ لی اور کس طرح میں نے خبریں ختم کی اور جیسے ہی میں نے خبریں ختم کی وہ دونوں بچے جو انجنئر تھے وہ ادھر سے بھاگے بے آئے کہ میرے کیا ہوا کیا ہوا میں نے کہاں مجھے کرنٹ لگائے بہت برا سا اور وہ انہوں نے میری بہت ہیلک کی علامیہ انہیں خوش رکھے انہیں زندگی سہتیں کہ کہاں پر ہے پھر وہ فوراں بجلی والے کو بلا کر لائے لیکن اور کوئی میرے مجھے پوچھ لے نہیں آیا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوں کو روکا ایک عمر کے ایک حصے میں بڑی افسوسنات باج یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی تکلیف کا اظہار بھی نہیں کر سکتے بچوں سے آپ کو حق ادا کرنا ہوتا ہے اپنے بڑے ہونے کا اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا حوصلہ بھی رکھنا پڑتا ہے اور یہ جو میرا کام ہے اس میں تو ویسے بھی بہت حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اگر میں خدا نہ قاستہ مہاچیخ مار دیتی یا میں رک داتی یا میں خبریں ہی چھوڑ دیتی تو ایک بہت بڑا مصحب ہو سکتا تھا میں باہر نکلی اور بہت مشکل سے میں نے اپنے آپ کو روکا باتا کہ میں رونا تو میری ایک کالیگ ہے انہوں نے بہرحال مجھے بہت حوصلہ دیا اور میں بڑی مشکل سے گاڑی تک پہنچی اور بس پھر میں گری گئی گاڑی میں جا کر تین دن تو میری بہت طبیعت خراب رہی حوصلہ بہت کم ہو گیا تھا اور جب میں نے اپنی امی کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے تو میں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ مجھے فوراں کیوں نہیں بتایا میں صدقہ دیتی میں تمہیں دعا ہی دے سکتی تھی اور کیا کرنا تھا فوراں ماں کو بتایا کرو کوئی بات ہو تو لیکن مجھے تھا کہ امی پریشان ہوں گی اس خامقہ میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن امی نے مجھ سے پھر ایک سوال پوچھا جو کہ اکثر بھی پوچھتی ہیں کہ امی نے کہا تمہیں کسی نے شاباش نہیں دی تم سے کسی نے پوچھا نہیں کہ تم نے خبریں چھوڑی کیوں نہیں تم نے کس طرح مکمل کی میں نے کہا امی مجھ سے سوائے اس بچی کے جو اردو یونٹ میں تھی مجھ سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا تو بہر طور مجھے امید تو تھی اور کہ شاید ہوتا ہے جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کے شانے پر ہاتھ رکھے یا بہرہاں توقعات قتم ہونے لگی ہیں اور توقعات ہونی بھی نہیں چاہیئے لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ میں نے اپنے کام کا حق ادا کیا مجھے دل سے اس بات کی خوشی ہوئی کہ بہت دفعہ ایسی سچوشنز ہوئیں اور میں ان پر پوری اتر پائی اور میں نے نیوز کا نقصان نہیں ہونے دیا قبروں کا نقصان نہیں ہونے دیا جس سے میرا دل خوش ہوا آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں میری طرح ہی کیونکہ ہم سب کام کرتے ہیں تو اپنی اپنی جگہ پر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام کا جب ہم حق ادا کرتے ہیں ہم انصاف کے ساتھ اسے کرتے ہیں تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے اور یقین کیجئے اس طرح سے جو آپ روزی کماتے ہیں حلال کی روزی محنت کی روزی اس میں اللہ بہت برکت دیتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسی کوئی سچوشن ہو تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور اور بھی کئی دفعہ ایسی صورتحال میرے ساتھ ہو چکی ہیں وہ میں وقتاً پر وقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اس سچوشن میں میرے ارد کے لوگوں نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا اور کس طرح سے اس کو ڈیل کیا بہرحال آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی کر لی آپ نے بھی اب ایسی سچوشن میرے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے اور کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اور یہ سچوشن کیسی لگی بہت شکریہ